مبارک عید مبارک عید آئی ہے رجب شابان کی سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو خیر مقدم کرتے ہیں اور اس بہترین امدہ ترین شو میں جس میں ہم عظمت ماہ رجب المرجب کی پہچان کر رہے ہیں فضیلت ماہ رجب المرجب کا یہ آج کا جو ہمارا اپیسوڈ ہے وہ اپیسوڈ نمبر سیکس ہے جس میں ہم جانیں گے کہ جب شب جمعہ اس مہینے کی بابرقت رات ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے عزیزان گرامی دیکھیں ہر مہینے کی شب جمعہ عظمتوں کا مرقز ہے عظمتوں کی بلندی ہے برقت ہے رحمت ہے نعمت ہے دماؤ کی قبولیت کی رات ہے توبہ اور استغفار کی رات ہے لیکن یہ شب جمعہ جو کہ خاص طور سے جس سے لیلت الرغائب کہا گیا یہ شب جمعہ جس کے عمال کو اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ اس کی منزلت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ آخر کوئی شب جمعہ کی فضیلت اور شب جمعہ کی برقت کو پہچان لیتا ہے ماہ رجب کی تو وہ انسان دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے عزیزان گرامی یہ وہ شب جمعہ جس کے لیے تعقید کی جاتی ہے کہ غسل انجام دے صدقہ خیرات کریں سخاوت کریں غریبوں کو کھانا کھلائیں مسکینوں کی مدد کریں اور وہ عمال کہ رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ جب آتی تھی تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو خدا نے گنہگاروں کی توبہ کو قبول کرنے کی رات قرار دیا گیا ہے یہ اتنی عظمت والی ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے پورا سال انتظار کیا حالات نہیں بدلے تکلیف تبدیل نہیں ہوئی پریشانیاں جو کی تیو رہ گئی مشکلات میں آسانی نہیں ہوئی کیا فرماتے ہیں فرمایا گیا مولا بیان کرتے ہیں رسول خدا فرماتے ہیں آج کی رات وہ تمام حالات کو بہتر حالات میں تبدیل کرنے کی رات ہے گنہگاروں کی توبہ قبول ہونے کی رات ہے لہٰذا عزیزان اگرامی ہم اس رات کو استغفار کرے بہتر قرار دے اس رات میں تمام وہ عمال انجام دے جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تاخیر کی گئی ہیں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جو لیلت الرغائب کے عمال کو انجام دیتا ہے جو لیلت الرغائب کے عمل کو انجام تک پہنچاتا ہے انجام خیر تک پہنچاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کی پہلی رات جو ہوگی اس کے لیے جو درتے ہیں ہم خوف کھاتے ہیں وحشت سے خوف کھاتے ہیں گھبراتے ہیں اور اس رات کے سختی سے گھبراتے ہیں جو قبر میں پہلی رات ہونے والی ہے لیکن علامہ مجلسی فرماتے ہیں جو لیلت الرغائب یعنی آن شبہ جمعہ کی رات کو اگر کوئی عمال انجام دیتا ہے کوئی نیکی انجام دیتا ہے ان عمال کو انجام دیتا ہے تو کہا قبر کی اس کے لیے پہلی رات جو ہوگی اس شخص کو اس کی نماز کا ثواب یعنی جو لیلت الرغائب میں جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا ثواب بہترین طریقے سے عطا کرے گا کس طرح سے بہترین خوبصورت حسموک طریقے سے اسے عطا کرے گا یعنی اس شکل میں وہ نماز آئے گی اور اس کے درد جو ہیں وہ مٹا دے گی اس کی قبر کی وحشت اس کی قبر کی تکلیف اس کی قبر کی پریشانیوں سے اسے نجات بخش دے گی اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ مجلسی کہ اے فرمایا کہ اے میرے حبیب دوست آپ کے لیے یہ خوش خبری ہے یعنی قبر میں وہ جب شہرہ لے کر آئے گی حسموک شہرہ سے یہ نماز جو شکل لے کر آئے گی وہ آواز دیکھے کہے گی اے قبر میں سونے والے میرے حبیب ہم تمہارے لے خوش خبری لائے ہیں کہ تمہارے تمام درد کی دوا ہمارے پاس ہے تمہارے تمام درد کی نجات ہمارے پاس ہے تو عزیزان کے رامی اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت و قبر کو بھی سوابنے کے لیے اس رات تو رات کو عامال کرنا بہت زیادہ عظیم باعث سواب بیان کیا گیا ہے اس کے بعد ماہ سمین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قبر میں سونے والا پھر اس سے سوال کرے گا اور اس سے سوال کر کے اس سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی یہ تمہارے لحظے کی یہ بہترین تمہارے بولنے کا لحظہ یہ تمہارے قلام کا طریقہ اس کے بعد اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو لحظے سے تم نے گفتگو کی آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس طرح سے تم ہمارے سامنے جب ہسمک چہرہ خوشحال چہرہ لے کر آئی ہے آج سے پہلے ہم نے اپنے نام عمال میں کئی نیکیا دیکھی ایسا نیکی نہیں دیکھی اس وقت وہ آواز دے گی کہ تیری زندگی کی ماہ رجب المرجب کی پہلے جو میرات کی لیلت الرغائب کی میں نماز ہوں میں وہ عمال ہوں جو تم نے پہلی رجب المرجب کو انجام دیا تو عزیزان اگرامی اب آپ تصور کرے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری قبر بھی سور جائے کون نہیں چاہتا دنیا کی سختیاں دنیا کی تکلیفیں دنیا کی مسئبتیں برداش کر سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن آخرت کی تکلیفیں اور مشکلات نہیں اسی لیے تو دعائی کمیل میں مولا کائنات نے کیا فرمایا فرمایا ہے کہ پروردگارہ میں یہ کیسے اندیشہ کرلوں کہ تم مجھے جہنم کی سختیوں میں ڈال دے گا میں یہ کیسے اندیشہ کرلوں کہ جب میں تجھے اس قبر سے جہنم کی تکتیوں سے آواز دے رہی ہوں گی اور تم میری آواز کو سن رہا ہوگا تو عزیزان اگرامی ہمارے لئے ضروری ہے کہ جہاں مولا بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی سخترین وادیاں وہاں پر بس کی اب ہم اپنی تیاری خود کریں آج کی رات نارمل بھی شب جمع جب آتی ہے تو ہم ان شب جمع کو اپنے مرہوموں کے لبائے سے برقد بنائیں کیونکہ علماء بیان کرتے ہیں شب جمع مرہوموں کے لیے توفے کی رات ہوتی ہے مرہوموں کے لیے ان کے لیے نعمتوں کی رات ہوتی ہے ان کے لیے قبر میں ہونے والے عذاب کو روکنے کی رات ہوتی ہے عزیزانی گرامی جب شب جمع آتی ہے اس کے لیے بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شب جمع آتی ہے تو ہمارے مرہوم ہمارے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور جب وہ مرہوم ہمارے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو انتظار میں ہوتے ہیں میری اولاد ابھی مجھے یاد کرے گی میرے چاہنے والے ابھی مجھے یاد کرے گے وہ ابھی یہ دعا کریں گے وہ ابھی میرے حق میں نیکی کریں گے وہ ابھی مجھے کسی قیان مجید کے بہترین سوری کی تلاوت کر کے بخشیں گے لیکن عزیزان اگرامی جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ شب جمعہ آگئی لیکن انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا انہوں نے ہمارے حق میں دعائیں خیر نہیں کی انہوں نے ہمیں یاد نہیں کیا اور جب فرشتہ ان سے کہہ رہا ہوتا ہے چلو رخصتی کا وقت ہے تو ایک مرتبہ وہ آواز دیکھے کہتے ہیں فرشتے کچھ دیر ہمیں یہاں پر اور وقت بزار لینے دیں کیا کرتے ہیں وہ مرہوموں کی روحیں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مرہوموں کی روحیں جو ہے اس وقت اس لمحے اپنے دروازے کے اکونے میں آنکے بیٹھ جاتی ہیں پورے گھر کا معاینہ کرتی ہے پورے گھر کا نظارہ دیکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کھانا کھانے کے بعد میری بچوں کو میری یاد آئے گی رات کو سونے سے پہلے میرے بچوں کو میری یاد آئے گی لیکن اولاد رات گزر جاتی ہے اپنے مرہوموں کو یاد نہیں کرتے اللہ ہوا کرتے پھر اس وقت وہ لمحہ آتا ہے کہ مرہوم تڑپتا ہے اور پھر کہتا ہے پروردگارہ کاش میری کوئی اولاد نہیں ہوتی کاش میری کوئی اولاد نہیں ہوتی کیونکہ میں امید رکھتا تھا جس کو میں نے پناہ دی جسے میں نے بنایا جسے اس قابل میں نے کیا آج وہ اولاد نے ہمیں بھلا دیا اللہ ہوا اکدر عزیزانی گرامی آج کی رات وہ رات ہوتی ہے شب جمعہ جس میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے مرہوموں کو یاد کریں اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے آخر اس رات کو لیلت الرغائب کیوں کہا گیا ہے سوال پوچھنے والے پوچھتے ہیں جواب سنیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب رجب المرجب کی پہلی شب جمعہ تمام ملائکہ تمام فرشتے جتنے فرشتے جتنے ملائکوں کو خدا نے خلق کیا جو آسمان میں زمین پہ آسمانوں کے چارہ سو تھے آسمان پہ پہلے پہ دوسرے پہ تیسرے پہ یعنی ساتوں آسمانوں میں آسمانی بلندی پہ اور فرش پہ جتنے فرشتوں کو خدا نے خلق کیا ہے روز رجب کے پہلی جمعہ رات کو شب جمعہ یہ تمام فرشتوں کی ایک گیڈرنگ ہوتی ہے خان قابا میں خان قابا کے قریب وہ تمام جمع ہو جاتے ہیں معنو ایک گیڈرنگ کی طرف اور وہ ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں اور ان سے دعا کرکی خدا سے فرماتے ہیں کہ اے پروردگارہ اس ماہی رجب المرجب میں جتنے جتنے امت رسول اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے اپنے گناہوں کا توبہ کر رہی ہے تو ان تماموں کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں ان تماموں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے بعد خدا اندھے عالم آواز دیکھے کہتا ہے اے فرشتو میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ازانِ گرامی سب سے بڑی چیز ہر نعمت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے آج ہمارے استاد کہاں کرتے ہیں کہ ماہِ رجب و مرجب کی شب پہلی شب جمعہ ہمارے لئے ضروری کہ ہم اپنے فرشتوں کا بھی شکر ادا کریں انہوں نے ہمارے لئے مغفرت استغفار کیا ہے انہوں نے ہمارے لئے گناہوں کی معافی مانگی ہے تب جا کے خدا نے ہماری دعاوں کو قبول کیا ہے تو ہم ان تمام فرشتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے عزیزانِ گرامی اس رات سے محروم نہ رہے اس رات کو ضائع نہ ہونے دے یہ پوری رات عبادت میں گزارے اس پوری رات کو برقتوں سے نعمتوں سے خدا جنت کے دروازوں کو کھول کے جنت کی نعمتیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تو اسے حاصل کرے اسے حاصل کرے آج کی رات کے چند عامال جو مفات الجنان میں اور کئی کتابوں میں جو دعاوں کی کتابیں ہیں اس میں عامال کی کتابیں مختصرِ عامال میں عامالِ مجموعہ میں جادو السالعین میں تمام کتابوں میں یہ عامال درس کیے گئے ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ آج کی رات نماز پڑھنا ہے شبِ جمعہ نماز پڑھنی ہے دو رکعت لیلت و رغائب کی نیت سے اس اور روزہ رکھنا ہے روزے جمعہ جو میں رات کا جو دن ہے اس دن میں روزہ رکھنا ہے اور رات کو یہ عامال انجام دینا ہے کہ شبِ جمعہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے جو دو دو رکعت کر کے انجام دینی ہے ہر رکعت میں سورِ الحمد ایک مرتبہ اور اس کے بعد تین مرتبہ سورِ انہ انزلنا پڑھنا ہے اس کے بعد بارہ مرتبہ سورِ توحید پڑھنا ہے پھر سے بیان کرتے چلو دو رکعت دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت نماز نمازِ مغرب اور عشاء یعنی مغربین کے درمیان میں اس نماز کو پڑھنا ہے دو دو رکعت کر کے پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورِ الحمد کے بعد میں تین مرتبہ سورِ انہ انزلنا بارہ رکعت قل ہو بارہ مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ستر مرتبہ نماز ستر مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد رکو کرنا ہے رکو کے بعد سجدہ کرنا ہے سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے اس کے بعد سیونٹی ٹائمز جب ہم نے یہ ورد کر لیا اس ورد کرنے کے بعد سجدے سے پھر سر اٹھانا ہے اور جب سر اٹھائے سجدے سے پھر سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے اس کے بعد سجدے میں جانا ہے اور سجدے میں جا کے پھر سیونٹی ٹائمز اسی بات کو ریپیٹ کرنا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکت وروہیں اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو اپنے آنکھوں میں آنسو لاکر طلب کرنی ہے انشاءاللہ اگر کوئی باررقت نماز اس طرح سے پڑھیں گا تو انشاءاللہ ان کی حاجتیں قبول ہوں گی ان کے دعائیں قبول ہوں گی اور بہترین نوازش انہیں عطا ہوں گی تو عزیزہ نگرامی شب جمعہ برقتوں کی رات دحمتوں کی رات استغفار کی رات تو اپنی ان بہترین امدہ تنین رات میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل ضرور کریے گا اور انشاءاللہ کل ایسے ہی پروگرامز کو لے کر نیا ایک اپیسوڈ لے کر رجب کی فضیلت پر اور بہترین دعاؤں کا سرمایہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے میں اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ